میں یا اللہ مجھے وہ چیز وہ ذرائع دکھا اور اس کی طرف رہنمائی فرما ہر معاملے میں کہ میرا تعلق تجھ سے جڑا رہے میرا تعلق تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کے نور سے وہ منسلک رہے اور جڑتا رہے کاروبار ہو گریلو معاملات ہو سفر ہو حضر ہو جہاں بھی میں ہوں تو دو ہی ہوں گے یا تو آپ شیطان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں یا نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑ سکتا ہے تو فرمایا کہ اس کی اللہ پاک سے طلب کرو and to always show you the sword which cuts the connection of شیطان and نفس اور اس کی دعا کرو استخارہ اس لیے پڑھو دو نفل استخارہ کے کہ یا اللہ مجھے وہ تلوار ہر معاملے میں وہ جو تلوار روحانی عطا فرما جس سے میں نفس کی رسیاں اور شیطان کی زنجیریں کاٹ سکوں یعنی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس میں دیکھیں میاں بی بی کے معاملات ہے گریلو معاملات ہے بڑے بڑے اور معاملات ہے تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں یعنی اس میں دو یعنی بندے کو option ہوتے ہیں چاہے تو وہ شیطان اور نفس کی پیروی میں چلا جائے چاہے اللہ کے حکم اور حضور علیہ السلام کے محبت اور سنت کی پیروی میں چلا جائے تو اس لیے آپ نے آپ کی نصیحت جاری ہے وقفہ تو نہیں آگیا نہیں انشاءاللہ بھی ریپ کریں گے تو انشاءاللہ بھی پروگرام جو ہے وہ میں ناظرین سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم نے کچھ لوگوں کو ٹیکس بھیجا تھا دوستوں کو کہ پروگرام کسی وجہ سے آٹھ بجے تک جاری رہے گا لیکن ابھی انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ ساڑھے ساتھ بجے تک ہی رہے گا تو اس سلسلہ میں میں آپ سے معذرت خواہ رہوں تو آخری بات یہ کر لیں کہ دو رکعت آپ نے فرمایا کہ نماز حاجت یعنی یہ آٹھ نفل ہوگی توٹ دو رکعت نماز حاجت پڑھو کہ بہگنگ اللہ تو آلویز کھیپ یو کنیکشن وید اللہ زلائد کہ اللہ پاک تمہیں اپنے نور سے نور حدایت سے اپنے ذکر سے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ تعلق تمہارا قائم رکھے بہگ اللہ تو انیبل یو تو ڈائی اور اللہ پاک سے یہ طلب کو دنیا تو مانگتے ہی ہو یہ مانگو یا اللہ مجھے اس طرح کی موت عطا فرما کہ میں تیرے لیے قربانی دیتا دیتا اپنے دل کی جان کی مال کی ذہن کی دیتا دیتا تیری یاد میں جو ہے اس دنیا سے جاؤں the light of achievement is the following sunnah اور سنت کے نور سے جو ہے اور محبت محمدی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے نور سے منسلک رو یہ ہیں اور اس طرح اور بھی کچھ عمال ہے اور وقت کی کمی ہے لیکن آپ مارے وہ فیس بوک کا ڈریس بتا دیں اس میں یہ عمال سارے لکھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے ویب سائٹ پہ بھی اور فیس بوک کے ڈریس پہ آپ یہ سارے عمال بڑھ سکتے ہیں اور آج رات جو ہے میرے لیے بھی ساری امت کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے زندگیوں کے بدلنے کا ارادہ کریں کہ ہم حسینی بن کے زندگی گزاریں نہ کہ جو ہے وہ شیطانی بن کے اور لوگوں کے بالوں کو مفہوظ رکھیں عزتوں کو مفہوظ رکھیں اور جان کی حفاظت کریں نہ مال کسی کا ضائع کریں نہ اس کو غلط استعمال کریں وہ چیریٹی ہو وہ رزق ہو وہ کام کاج ہو کر اور ہر معاملے میں اسی معاملات میں کے لیے تو سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑے ہوئی اگر آپ اور مجھ میں وہ ہوں گے تو پھر ہم صحیح حسینی نہیں جو ہے اپنے ثبوت دے رہے بننے کا جی ناظرین آپ نے سنا دیکھا اور الحمدللہ ہم نے سمجھا بھی انشاءاللہ تبارکتاں اور دوسرے زمبر پہ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارکتاں کل حضرت صاحب سفر فرما رہے ہیں امریکہ کا جہاں پہ مختلف یونیورسٹیوں میں شکاگو یونیورسٹی کنیکٹیکو اور اس کے علاوہ ہاورڈ یونیورسٹی اور مختلف جگہوں پر مختلف مساجد میں مختلف مقامات کے اوپر مختلف شہروں میں نیو یورک اور اس طرح کے ان کے بیانات ہیں کچھ لائیو بھی ہوں گے اور دوسرے آپ ان کی فیس بک شیخ احمد دباغ اور طریقہ تل محمدیہ یوٹیوب چینل طریقہ تل محمدیہ طریقہ محمدیہ یوٹیوب چینل کے اوپر اور ہماری ویب سائٹ www.zawiyah.org کے اوپر انشاءاللہ سکیجول کے تحت اور جو ہے لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی طرف سے محمد احمد رضا آپ سے اجازت چاہتا ہوں حضرت صاحب دوست ہیں شبیر صاحب ان کے کنٹرول پینل میں ان کے والد صاحب کی اور والدین کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ہے اور لنڈن سے اسلیم صاحب ہیں ان کے لیے کہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا اور آقا امام حسین اور حسن اور اہل بیت اتحار کی محبت ہمارے دیلوں میں ہمارے زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ جڑ پکڑے اسی طریقہ سے طریقہ تل محمدیہ جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس میں وہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے اپنے جسم کے ساتوں آزا کو قربان کیا جاتا ہے آقا علیہ السلام کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہوئے تو وہ طریقہ بتاتے ہیں شیخ احمد دباغ آپ ہماری ویب سائٹ سے جو کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں www.zaria.org تو اس پر جا کے وہ طریقہ سیکھ سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پلیز ان کے لیے دعا کر فرما دیجئے جزاکم اللہ خیر دنیا آخرت کی بلائیت اور سب کے والدین جو زندہ ہیں ان کو لمبی زندگیاں جسمانی روحانی صحت کے ساتھ عطا فرما جو پردہ فرما گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغوں میں سے باغنا ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لینے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما ان کے درجات بلند فرما آخرت میں ان کی شفاحت دسیف فرما دنیا میں ان کی زندگی کو نمونہ حیات بنانے کی توفیق عطا فرما ہماری امانے والدین خیش وقاور اشتہ دار جمعی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت بخشش فرما ہماری دعاوں کو قبول فرما ہر بیمار کو شفا نسیف فرما ہر حاجت مند کی حاجت پوری فرما امانداری اطاف فرما خاتمہ بالایمان فرما وصل اللہ علی النبیل امیہ وعلی علیہ وصحبہ وسلم تسلیم آمین اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وسلم